اسلام علیکم اور مرکم امبر و لاغ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہے حریت سے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں بنان رہی ہوں چکن مسالہ میں نے سمپلی بولنس چکن لیا ہے سب کچھ پہلے میں نے مسالہ بولنیا تھا اس میں چکن ایڈ کیا سارے جو مسالہ ہوتے ہیں وہ اینڈ میں میں نے دال دیا ہے گرم مسالہ اینڈ اس میں ایڈ کروں گی سبس دھنیا اس کو میں آرام سے ڈک دوں گی ہلکی آنچ پر یہ پکتا رہے گا اور یہ ہماری جو چکن ہنڈی ہے وہ آسان سی مزیدار سی کوک سی جوانہ ریڈی ہو رہی ہے تو ساتھ میں روٹی بناؤں گی اور ابھی ہو گیا ہے دوپیر کا ٹائم میں آمنہ کو سکول سے پک کرنے چاہ رہی ہوں سو ایس راؤن ٹری ٹین اور آج کافی اچھا موسم ہے ماشاءاللہ کافی سنی تھا تو میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا ایک جو راؤنڈ شبائر کا بھی دکھا دیا جائے اور دیکھا ہاں سپان ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں تو بس ابھی میں سکول پہنچنے والی ہوں اور ابھی میں واپس گار آگئی ہوں یہ ہم آج لے کر آئے ہیں اپنی سنگ جو کی نیچے ہم نے لگانی ہے ڈاؤن سٹریز ٹوائلٹ میں اور یہ ہیں کچھ کپڑے جو کہ میں نے سٹین پر ڈالے ہوئے ہیں یہ جو باہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ہے ٹوائلٹ کی سنگ جو کہ ہم نے اتاری تھی یعنی کہ پرانی والی تو یہ ہمارا کام دو تین دن سے ہو رہا ہے ایکچولی یہ نیکسٹی کا کلپ ہے اور ہوا یہ تھا کہ تھوڑی سی بارش ہوگی تھی تو میں نے کپڑے وہ سارے سٹین پر ڈال دی اندر کنزرویٹ میں میں نے رکھ دیئے تھے تو آج ہمارا جو پلمبر ہے وہ آیا تھا وہ یہ دیکھیں جو سنگ ہے وہ ساری لگا گیا ہے بس یہ ہے کہ اس کے جو سائیڈوں پر ایک چیز ہی لگانی ہے وہ لگانی ہے بس تو ابھی ہم اس کو یوز نہیں کر رہے انشاءاللہ کل تک ہم یوز کریں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میک شور کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جانے سے پہلے چھوٹا سا کومنٹ بھی اچھا سا کر دیں تینکیو ابھی ہم لوگ آگے ہیں جی ایسڈا میں اور یہاں سے ہم نے کچھ شاپنگ کرنی تھی تو یہاں سے ہم نے لیں کچھ کیچن کی گروسٹی کچھ یہ آئس کریموں کا آئیل ہے یہ میں دیکھ رہی ہوں ہمیں جو سب سے زیادہ پسند ہے نا آئس کریمو ابھی ہم یہاں سے لیں گے یہ سم ٹائم میں الڈی سے لیتی ہوں سم ٹائم ایسڈا سے لیتی ہوں یہاں میں نے سوچا ہے کیونکہ ہم لوگ ایسڈا میں آئی ہی ہوئے ہیں تو چلیں جو جو چیزیں لینے ہیں ایک ہی دفعہ لے لوں بار بار پھر آیا نہیں جاتا تو یہ دیکھ لیں یہ جو ہے نا ریمورٹ چھوٹا سا ہے جسے ہم سکین کر سکتے ہیں ایوری جو ہے نا پروڈکٹ جو بھی آپ چیزیں بائی کرتے ہیں نا آپ نے اس ریمورٹ کے ساتھ جو نا ہر چیز کو سکین کر لینا ہے اور انڈ میں جو نا پے کرنے کیلئے آپ کا ایک سپیشل ایک بنا ہوتا ہے ٹیل وہاں پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ جو پاکستان والے ہوتے ہیں نا گلفی آئیس وہ بھی ملتی ہیں یہ ہم لوگ کافی دفعہ لے کر آئے ہیں بہت مزی کی ہوتی ہے اور اس کا تیسٹ بلکل ویسی ہوتا ہے جیسے پاکستان میں ملتی ہیں اگر آپ لوگوں نے ٹیسٹ نہیں نہ کی تو ضرور اس کو چیک کیجئے گا بڑی مزی کی ملتی ہے سپیشلی سمر میں آج کل تو ویدر اس طرح سے ہیں کہ کبھی بارش تو کبھی دھوپ لیکن زیادہ بارش ہی لگی ہوئی ہے لیکن جب موسم ضرور خیید کی نہ کھائیے گا مجھے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں بڑے مزی کی ہے یہاں ایزڈا میں نہ دیکھیں یہ چکن حلال بھی کباب کرا بھی ملتے ہیں چکن پاپکورن بھی ملتے ہیں یہ ہے تاہیرہ بیف لزانیا حلال یہ بھی ملتے ہیں کافی یہاں سے چیزیں ملتی ہیں میں تو یہ لزانیا بغیرہ نہیں لیتی یہ برگر بغیرہ نہیں لیتی حلال بے شک لیکھا ہو لیکن میرا دل نہیں مانتا میں ہوت میں گھر میں بناتی ہوں اور جو ہے نہ سموسہ بغیرہ بھی ہوتے ہیں یہ بڑی امرجنسی ہو تو پھر لیتی ہوں ورنہ گھر میں ہوتی بناتی ہوں یہ نیکچلی سپائسی تھوڑی زیادہ ہوتے ہیں یہ ہیں پراتھا جو لچھا پراتھا ہے گوبی والا پراتھا علوو والا پراتھا یہ بھی فروزن ملتے ہیں اور یہ ہیں کریلے اور بھنڈی یہ بھی انڈیویڈویل پیک میں ہوتے ہیں یہ بھی فروزن ہوتے ہیں یہ بھی امرجنسی کے لیے میں ایک لے لیتی ہوں اور اگر کوئی بھی ضرورت پڑے تو پھر ہم لوگ بنا لیتے ہیں یہ ہیں جی سندے کا ولوگ ہمارے گھر کے پاس ہی نا ایک میلہ لگا تھا جس کا تھا میلے کا نام میلہ برمینگم ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری تو یہاں اچانک ہمارا پلان بنا تو میں سب سے پہلے اٹھی میں نے ساری جو انہیں گروہ رہے کی سوائی کی اس کے پر ہم نے ناشتہ کیا لنچ کی تیاری کی اور میرے ہزبن کہنے لگے کہ ایک میلہ لگا ہوئے ہیں اگر وہاں پہ جانا ہے ایک فن فیر ہے تو چلتی ہیں موسم زیادہ نائس ہے تو چلتی ہیں تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے ویسے ایسا کوئی ہمارا پلان نہیں تھا ہم میں پتا نہیں تھا لیکن ہزبن کو اچانک سے پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ چلیں بلین بناتے ہیں تو وہاں ایک چکر وغیرہ لگا آتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ ابھی آئے ہیں تقریباً ہوئے ہیں دوپیر کے تین بچے ہیں اور کافی دی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں راشتہ ماشاءاللہ فن فیر بھی تھا کافی چونہ سٹال بھی تھے بچوں کے لیے کافی جولے وغیرہ بھی تھے یہاں پہ بانسی کا سلاب دیکھ رہے ہیں یہ جو ییلو میں ہیں بہت بڑا لیفٹ ہینڈ پہ اور بمپر کار بھی تھے اور بھی کافی زیادہ جولے تھے کانے بھی نہیں کہ کافی سٹال تھے اور کافی ماشاءاللہ راشتہ موسم بہت اچھا تھا ایک میوزک کا ایریا بھی تھا اور میں نے اپنے چینل پہ ایک دو ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں جسے ہم لوگ گئے تھے اس دن تو تقریباً ایک دو دن ہو گئے ہیں اور یہ ہے کچھ جو تے نا جیلی وغیرہ اس کے بھی سٹال تھے لیکن آئی تنک وہ خلال نہیں تھے فروٹ چارٹس موسا چارٹ وہ ہم نے لیے تھے اور فلودہ لیا تھا تو ہم لوگوں نے یہاں پہ سیر وغیرہ کی سب جو ہے نا سٹال وغیرہ دیکھیں چیک کیے کافی ماشاءاللہ اچھا تھا انہوں نے بہت اچھا جو ہے نا ارینجمنٹس کی ہوئے تھے کافی زیادہ جگہ تھی ساہ ستھراتا نیچے بھی اور لوگ اپنی جو ہیں پیکنک وغیرہ لے کر کچھ چیزیں وغیرہ لے کر آئے ہوئے تھے چادریں وغیرہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں بنگڑا وغیرہ ہو رہے تو میں میوزک جو ہے نا وہ لگاؤں گی نہیں لیکن بنگڑا کافی انہوں نے اچھا جو نا پرفورمنس کی تھی انہوں نے کافی ریہرسل کی ہوئی تھی تو کافی ماشاءاللہ بچوں نے بھی بڑھوں نے بھی کافی انجوئی کیا کافی ہماری کمیونٹی کے کافی زیادہ لوگ تھے اور بیسیکلی یہ ایک کمیونٹی کا نا اپنی ہماری جو کمیونٹی ہیں اس کا ایک فن فیر تھا اور سارے ہمارے اپنے ہی تھے تو ماشاءاللہ بہت مزہ آیا بہت ہم نے انجوئی کیا کافی یہاں پہ سنگر بھی آئے تھے ہم تو اتنے لوگوں کو جانتے نہیں تھے بس ایک دو چند گانے آتے تھے لیکن اتنا ہمیں کچھ خاص پتہ نہیں تھا تو ہم لوگ بس سنتے رہے ہم لوگ نے ایسے انجوئی کیا تو بیچ میں نا تھوڑی سی بارش ہو گئی تھی لائک تھوڑا سا رینی ہو گیا تھا موسم دوپہن میں لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا ٹھیک ہو گیا تھا سو کافی ہم نے ماشاءاللہ یہاں پہ فن کیا یہ جو فن فیر ہے نا یہ دو دنوں کا تھا سیچڈے ان سنڈے کو بھی تھا دونوں دن لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا ہم لوگ صرف سنڈے کو گئے تھے لیکن وہ بھی اچھا تھا ایکچھو نہیں ہوتا یہ کہ اپنی جو کمیونٹی کے فن فیر ہوتے ہیں نا اس میں بچوں کے لئے بہت بچے بہت کچھ لرن کرتے ہیں اپنی سارے لوگ ہوتے ہیں اپنا محول ہوتا ہے اپنا کھانا پینہ ہوتا ہے اپنے ڈریسز ہوتے ہیں سارے لوگوں نے پیننے ہوئے اپنے میوزیک ہوتے ہیں اپنا ایک دیسی بن ذرہ فیل ہوتے سو اپنے ہمارے جو بچے ہیں نا ان کے لئے اس طرح کی جو ان کو پیجانا اچھا ہوتا ہے کیونکہ ان کو اپنے محول کا پتہ چلتا ہے سو اپنے کلچر کے ساتھ ہمارا جو ہے ٹریڈیشن جو ہمارے ہیں اس کے ساتھ بچے ہمارے انٹرش رہتے ہیں اور اپنی زبان اپنی لینگویج اپنی ڈریس وہ سارا کچھ ان کو پتا چلتا رہتے ہیں یہ ہے جی ایک سٹال جہاں پہ ہم لوگ آئے تھے یہاں سے ہم نے لیے تھے کچھ فرائیز اور سموسہ چاٹ لیے تھے تو کافی ماشاءاللہ اچھا تھا مزے تھا یہ جو ہے نا پیچھے فرش سموسے جو ہے نا بنا رہے تھے اور فرائی کر کے نکا رہے تھے ہمارے سامنے تو میں نے ٹرائی کیا کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کر سکوں آئی ڈونٹ نو کہ ریکارڈ کر پائی ہوں یا نہیں تو لیکن ہے بڑے مزے کے تھے یہاں پہ سنیں تھوڑی سین کی پرفورمنس اور ان کی تھوڑی سی گانے تو لیس انجوئی یہ بھی ایک فیمس سنگر تھے میں ان کا نام نہیں جانتی تھی نائمو جن کی گانے آتی تھی لیکن یہاں پہ کافی لوگ ماشر ہیں ان کو جانتے تھے کافی آئی تنگ یہ فیمس ہیں اور انہوں نے بہت اچھی جو نا پرفورمنس دی بہت اچھے آرٹسٹ ہیں سب لوگوں کو بڑے جانتے تھے سو یہاں پہ انڈ والی جو تھے نا آرٹسٹ فور یہ آئے تھے گرو انہوں نے ماشراللہ بہت اچھی پرفورمنس دی سب انہوں نے صحیح رونک جو نا لگا دی تھی سب لوگ جو نا بہت یہاں پہ انجوئے کرے تھے ماشراللہ سے اور میں صرف ان کو جانتے تھے اور مجھے کسی کے جو نا پتہ نہیں تھا نہ ہی سنگر کا نیم نہ ہی کسی سونگ کا نیم ان کے ہام مجھے ایک دو گانوں کا پتہ تھا سو ہم نے بھی یہاں پہ انجوئے کیا اور اس کے بعد ہم نا پہ سنویں سو کوپی ڈائٹ نا حجہ ریسلی میں پورا جو ہے نا سونگ وہ اپلوڈ نہیں کر سکتی لیکن ان کی ماشراللہ لائف پرفورمنس تھی بہت اچھا گرو نے جو ہے نا لائف پرفورمنس کی اباوٹ مور دن ون آور سو بہت ان میں انرجی تھی اور سپیسیفک بات یہ ہے کہ یہ بیرمنگم میں پہلی دفع آئے تھے سو ان کا ویلکم بہت اچھی جانس بہت انہوں سے خوش گئے اب جو ہے نا ملا ہو گیا ہے فینیش اور بس یہ جو لوگ ہیں رائٹر پرانہ لے رہے ہیں کچھ کھا پی رہے ہیں اور ہم لوگ جانے لگے ہیں گھر کیونکہ سیمن اکلک ہو چکی ہیں اور کافی یہاں پہ بیڑ جو ہے نا وہ اکٹھی ہو رہی تھی سپیشلی پارکنگ میں تو ہم لوگوں نے یہاں سے گھر جانا ہے سیدھا اس کے بعد فریش ہوں گے ڈینر کریں گے اور آج کے لئے اتنا ہی تھا آئے ہوب کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میک شور کی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بھی بہت سارا حیاء رکھیں اور جانے سے پر ایک اچھا سا پیارا سا کومنٹ بھی کر دے جائیے